تو گائز آج اتری تھے اپارٹمنٹ میں اور یہاں پر دو سکوڑ آئے تھی اور اس کے بعد بھائی یہاں پر ان کے فٹسٹپ آ رہے تھے لیکن پتہ نہیں لگ رہا تھا کہ وہ کہاں ہیں تو خیر میں اس والے اپارٹمنٹ میں آتا ہوں اور اس کے بعد بھائی اوپر چڑھ کے یہاں وہاں دیکھتا ہوں کہ دیکھ جائے پر وہ نہیں دیکھتے تو میں ایک جگہ پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہوں اور بھائی اس کے بعد نہ دیکھنے لگ جاتا ہوں کہ یہ یہاں پر آئیں گے اور یہ جو سامنے والا آپ دروازہ دیکھ رہے ہیں میرا انتاثہ تھا کہ بندہ یہاں پر سے آئیں گے لیکن ایک بندہ بھائی اتنا چلاک ہوتا ہے کہ وہ کھڑکی سے کھوٹ کر کے آتا ہے اور جیسے اس کی پیٹی بناتے ہیں ایک کر کے سارے آنے لگ جاتے ہیں بھائی اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ تم دیکھو تو گائس میرے پاس گند دیکھ رہے ہو کون سی ہے لیکن جیسے تیسے کر کے ان کی پیٹی بنا دی اب بھائی ان کے دو اور بندے ہوتا ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے اور اس کے بعد کیا تب وہ تم یہاں پر دیکھو اب جیسے اس کو نوک آٹ کرتا ہوں اس کا دوسرا والا بندہ جا کر کے دروازے کے اس پار چھپ جاتا ہے اب میں نے کہا تھا کہ بندہ دروازے کے اس پار چھپا ہے لیکن بھائی دروازہ کہنے کے لئے وہاں پر دروازہ بچائے کہا تھا تو اس چیز کے لئے میں ذرا معافی چاہتا ہوں اور اب میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتا رہا چاہوں گا کہ بھائی لگ بھگی یہاں پر تین بندے اور ہے جو کہ بھائی چھت کے اوپر مٹر گشتی کر رہے ہیں تو اس میں سے بھائی ایک بندہ مجھے چھت کے اوپر کلاب آجیاں کھاتے ہوئے دیکھتا ہے اور ان کے فوٹسٹیپ بھی مجھے آتے رہتا ہے تو پھر کیا ہوتا وہ تم پہلے دیکھو اب میں نے کوشش تو اچھی کی لیکن وہ بچ کے نکلی گیا پھر یہاں پر اس کے بعد میں یہاں پر آکے کھڑا ہو جاتا ہوں کیونکہ ان میں سے ایک بندے کی فوٹسٹیپ نہ مجھے چھت کے اوپر سے بار بار آ رہے تھے جو کہ میرے چھت کے اوپر ہی تھا اور اس کے بعد نہ دیکھنا ہے یہ بندہ مطلب کیا ہی کرنا چاہ رہا تھا پہلے تو بھائی میں اس کو اوپر کی طرف سے دیکھ لیتا ہوں اور اس کے بعد یہ پتہ نہیں کہاں کلاب آجیاں کھاتا رہتا ہے تو اس کو تو پکا یہاں پر لپیٹی لیتا ہوں اور کیسے لپیٹا ہوں وہ تم دیکھو اب اس کے بار بار ٹپے کھانی کے آواز آ رہی تھی پتہ نہیں یہ ٹپے کیوں کھا رہا تھا کھر آگے دیکھو تو گائز جیسے اس کے یہاں پر پیٹی بناتا ہوں تو بھائی جو بندہ دوسری بیلڈنگ پر کلاب آجی کھا رہا تھا وہ کود کر کے بھائی اس والی بیلڈنگ پر آ جاتا ہے اور بھائی اس کا ایک بندہ نیچے سے آتا ہے اور دوسرا والا بندہ سیدھا چھت پر لینڈ کرتا ہے کود کر کے تو بھائی دیکھو یہاں پر پہلے سیڑھی والے کو لپیٹنگ ہے اور سیڑھی والا ایک دم بے پروہ انسان اکر کے آتا ہے مطلب بندگ بھی ہاتھ میں نہیں لیتا دیکھو یہاں پر اب اس بے پروہ انسان کی پیٹی بنانے کے بعد وہ چھت والا بھی آتا ہے تو پھر دیکھو کیا ہوتا ہے تو ان سب کی پیٹی بنانے کے بعد میں اپنے اگلے شکار کی طرف نکل گیا تو بھائی یہاں پر میں گاڑی کو ڈھونتا اور گاڑی میں بیٹھ کر کے جیسی نکل ہی رہا ہوتا ہوں کہ میرے کو یہاں پر فائرنگ پڑھنے لگتی ہے اور بھائی ایک بگی والا پتہ نہیں کس کونے میں کھڑ کے مجھے فائرنگ دے رہا تھا تو میں سب سے پہلے اپنی گاڑی کو کنارے پر لگاتا ہوں گاڑی کو یہاں پر لانے کے بعد بھائی میں یہاں پر ہیلوے لگائی رہا ہوتا ہوں کہ یہ بگی والا میرے سامنے سے گزرتا تو بھائی میں اس کو فائرنگ دیتا ہوں تو اب یہاں پر سین کیا ہوتا کہ یہ بگی والا آگے جا کر کے ناں رک جاتا اور یہ میرے انتظار کرتا کہ کب میں یہاں سے نکل ہوں اور یہ میری پیٹی بنائے تو یہ میرے کو آگے کی طرف نہ کھڑے ہوئے دیکھ جاتا ہے تو میں چیکس بیرل میں لگا کر کے اس کو فل کر کے بھائی اس کو پیلنے کی کوشش کرتا ہوں لیکن اس کے بعد یہاں پر بھائی انجام کیا ہوتا وہ تم یہاں پر دیکھو تو بھائی آج تم نے دیکھے لیا کہ اگر تم بیرل میں چیکس لگا کر کے اس کو فل کر کے چلاوگے تو کیا ہی نشیلہ سپری جائے گا اب بھائی اس کو تو کچھ نہیں ہوا لیکن اس نے پٹ سے مجھے ایک شوٹ دیا اور اس کے بعد بھائی یہاں پر تم انجام دیکھ سکتے ہو میں جیسے تیسے بچا تو اس کے بعد میں سیدھا گاڑی کو لے کر کے وہاں پر نکلتا ہوں اب یہاں پر میں بال بال بچا کیونکہ یہاں پر میں بیرل کو ٹیپ ٹیپ کر کے اس کو فائرنگ دے رہا تھا دور سے تو یہاں پر میں سنگل کو بھائی آٹو پر کرنا بھول گیا تھا اور یہاں پر بھائی جیسے تیسے میں نے اس کو فینش کیا ورنہ یہ میری پیٹی بنا ہی جاتا اب یہاں پر خیر میں بگی کو لیتا ہوں اور بھائی آگے کی طرف بڑھتا ہوں اور بھائی میرے کو ایک سپورڈی رستہ میں لیٹا ہوا دیکھتا تو بھائی سیدھا اس کی چٹنی بناتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا پر میرے پاس اس کے آنکھے کی ریکارڈنگ نہیں ہے کیونکہ ریکارڈنگ پتا نہیں کیسے بند ہو گئی تھی تو بھائی چلتے ہیں اپنے دوسرے گیمپلے کی طرف اب بھائی یہاں پر ہم اترے تھے پریزن میں اور یہاں پر بھائی دو بوٹوں کے سوا کوئی نہیں ملا تو ہم سیدھا گاڑی کو لے کر کے اپنے ٹیم میٹ کے ساتھ یہاں پر آ جاتا ہے اپارٹمنٹ میں اور یہاں پر اوپن گراؤنڈ میں بھائی بندے تھے جن کے ساتھ ہماری فائٹ چل رہی تھی اور ایک بندے نے یہاں پر سموک کر رکھا ہے جیسے کہ آپ یہاں پر دیکھ پا رہے ہیں اور تھوڑی دیر بعد وہ مجھے دیکھتا بھی ہے تو دیکھو اس کو کیسے لپیٹنگ ہے اور یہاں پر ہمارے چار نمبر کی پیٹی بنا دی گئی ہے جس کو ہم ریکاول کرنے کے بھی کوشش کریں گے اب جیسی ہلکا فل کا بندہ دیکھتا تو یہاں پر میں اندادون فائرنگ دیتا اور جیسے تیسے کر کے یہاں پر لگ بھاگ اس کی میں پیٹی تو بنا ہی دیتا ہوں اب یہاں پر چھت پر تم فٹسٹپ سن پا رہے تھے بڑی دیر سے تو ایک بندہ نا چھت پر گھوم رہا تھا تو میں بھائی نیچے اترتا ہوں اور بھائی نیڈ کر کے کوشش کرتا ہوں اس کو پیلنے کی تو جیسے کہ آپ نے دیکھا آپ کو بھی وہ دیکھی گیا گیا تو یہاں پر میں نیڈ کرتا ہوں اب یہ آپ نے آپ کو بہت زیادہ چلاک سمجھ رہا تھا تو یہاں پر میں نے سوچا کہ بھائی یہاں تیری چلاک کی گئی تیل لینے تو بھائی میں دوسرے والی بیلڈنگ کے چھت پر چڑھ جاتا ہوں اور وہاں سے یہ میرے کو ساف ساف دیکھتا تو اس کے بعد اس کا کیا سین کرتا ہے دیکھو تو یہاں پر اس کو نوک آٹ کرتا ہے اور اس کے بعد بھائی میں اس والی چھت پر جمپ لگاتا ہوں اس کی کل کو کنفرم کرنے کے لیے یہاں پر اس کی پیٹی بنانے کے بعد میں اور میرے ٹیم میٹ نے لگ بھائی یہاں کا سارا معاملہ ختم کر دیا تھا تو ہم سیدھا گاڑی میں بیٹ کر کے بھائی اس والی جگہ پر آ جاتے ہیں یہ جو سکول کے پاس میں اور اس کے بعد یہاں پر ہم گھومی رہتا ہوں کہ میرے کو ایک بندہ جو ہے اوپن میں بھاگتا ہوا دیکھتا ہے پھر خیر میں بتا دوں وہ بہت دور ہے تو میں لیٹ کر کے سپری دینی کی کوشش کروں گا اب جیسے اس کی یہاں پر پیٹی بناتے ہیں تو بھائی میرے بندے پوچھتے ہیں کہ بھائی کہاں پر پیٹی بنائے تو وہاں پر میں مارک کرتا ہوں اور اس کے بعد نہ ہمارا پلان ہوتا کہ ہم گاڑی کو لے کر کے وہاں پر جائیں گے لیکن وہاں کے بندے جو تین بندے ہوتے ہیں تو بھائی ایک کتھ پیٹی میں نے بنا دینا تو وہ یہاں پر آ جاتے ہیں اب یہاں پر میرے کو تین میں سے دو کل نصیب ہوتی ہے تو بھائی اب کیا ہی کر سکتے ہیں اب یہاں پر بھائی تم لائک کا بٹن دبا دینا اگر ابھی تک ویڈیو دیکھ رہا ہو اور چینل کو سبسکرائب کر دینا اور یہاں کومنٹ میں بتانا کہ ویڈیو کیسے لگ رہی ہے اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر بھائی ان کی پیٹی بنائنے کے بعد ہم سیدھا گاڑی کو پکڑ کے بھائی اپارٹمنٹ نکل جاتے ہیں کیونکہ جب میں اس دور والے بندے کو سپری دے رہا تھا تو بھائی اپارٹمنٹ کے طرف سے بھی گولیاں چلنی کے آواز آ رہی تھے تو میں سمجھ گیا تھا کہ بھائی اپارٹمنٹ میں بھی ابھی کچھ بندے رہ گئے ہیں تو میں سیدھا اپارٹمنٹ میں جاتا ہوں اور وہاں پر بھائی سب سے ٹاپ کے چھت پر چڑھے جاتا اور وہاں سے میرے کو بندے دیکھتے ہیں اب یہ بندہ مست نظارے لے رہا تھا تو بھائی اس کو پیل دیتے ہیں اب دوسرا والا بھی دیکھتا ہے یہاں پر اب یہاں پر آگ کی بوتل پھیکتا ہوں اور بھائی جس بندے کو میں نے گن سے نوک آٹ کیا تھا اس کی پیٹی بنانے کی کوشش کرتا ہوں اب اس کی پیٹی تو نہیں بنتی پر کوئی اور ہی بندہ میرے کو آگ کی بوتل سے نوک آٹ ہویا وہاں دیکھ جاتا ہے تو یہاں پر ٹوٹال دو بندے نوک آٹ ہو چکے ہیں لیکن بھائی کل ایک کی بھی نہیں ملتی ہے میں ڈھوکوں کیا میں ڈھوکوں اب جیسے تیسے کر کے بھائی دو بندے کو تو نوک آٹ کر دیا پر ایک کی بھی کل نہیں ملی تو یہاں پر بھائی ایک دم صحیح بتا رہو دیماغ سٹک گیا تھا میرا اور اتنی میں ہمارے بھائی کہنے لگ جاتے ہیں کہ بھائی میں ڈھوکوں کیا تو میں نے کہا بھائی جلدی سے ڈھوکو پھر میں بھی اندر ڈھوکوں گا اور پھر جا کر کے اندر ڈھوکا ڈھوکی مطلب سب کو پیلیں گے یار جلدی کرو کہ اتنے میں یہاں پر ان کا تیسرا بندہ آتا اور بھائی ان کو یہاں پر سموک کر کے ریوائیف کرنے کی کوشش کرتا اب یہاں پر میں آگ کی بوتل پھیکتا ہوں کہ بھائی کچھ تو ہو جا پر کچھ بھی نہیں ہوتا تو سیدھا بھائی میں بھی اس امارت کے اندر گھوچتا اور یہاں پر بھائی ہم ڈھوڑنے کی کوشش کرتا ہے کون کہاں پر بیٹا ہے کیونکہ کچھ پتا ہی نہیں لگ رہا تھا یہ لوگ اتنے پھیل کے بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے میں میرے کو بھائی کودنے کی آواز آتی ہے اور یہ ایک بندہ میرے کو نیچے مل ہی جاتا ہے اب یہ بھائی ہے سیدھا اوپر سے کودا اور کودنے کے بعد یہاں پر چپ چاپا کر کے بیٹھ گئے لیکن بھائی میں نے دیکھا اور یہاں پر سیدھا اس کی پیٹی ڈال دی اب اس کے دو بندے بچے تھے جو کہ اوپر کے فلور پہ تھے تو یہاں پر بھائی ان کے فوٹسٹا پا رہے تھے لیکن یہاں پر میں نے سوچا چلو یار نیڑ کرنے کی کوشش کرتا اور یہاں پر میں نیڑ کرتا ہوں اب جیسی اوپر نیڑ کیا بھائی دو میں سے ایک بکرہ یہاں پر بھز گیا تو یہاں پر بھائی ایک کو تو ناک آٹ کر دیا اور اس کے بعد جیسی ہم اوپر جاتے ہیں تو اتنے میں بھائی اس کی یہاں پر پیٹی ویٹی بن جاتی ہے ہمارے پٹنر بنا دیتے ہیں لیکن اس کا ایک بکرہ یارنی کی ایک بندہ ابھی بھی بچا ہوا تھا چونکہ پتا نہیں کہاں پر جا کر کے کود کر کے چھپ جاتا ہے اور تھوڑی دیر بعد بھائی وہ بھی ہمارے پر نیڑ کرتا اور یہاں پر بھائی ہمارے تین نمبر بھائی اب پکڑ میں آ جاتے ہیں اب یہ نیڑ پہ نیڑ کر رہا تھا تو یہاں پر میں آ کر کے بیٹ جاتا ہوں تو جیسی یہاں پر اس بکرے یعنی کی اس بھائی ساپ کا نیڑ کا کارکرم ختم ہوتا تو بھائی میں سیدھا نیچے جا کر کے یہاں پر کھڑے ہو جاتا ہوں اور تھوڑی دیر بعد نہ اس کے بھگنے کے آواز آتے تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ بھائی یہ یہی پر آ رہا ہے اس کے بعد کیا ہوتا ہے اب جیسی یہ نوک آٹ ہوتا تو بھائی اس کا ایک اور بندہ آگے کی طرف ہوتا تو بھائی میں اس کو یہاں پر چھوڑ دیتا ہوں کہ شاید وہ اس کو بچانے یہاں پر آئے گا پر وہ اس کو یہاں پر بچانے نہیں آتا تو میں اس کی یہاں پر پیٹی بنا دیتا ہوں تو یہاں پر کا سینہ آپ سمجھے گئے ہوں گے بھائی وہ جو آخری بندہ تھا جس کی یہاں پر میں پیٹی بنا دیتا ہوں تو دراصل وہ آخری نہیں تھا وہاں پر ایک اور آخری بچا تھا جس کی پیٹی ہمارے بھائی ہے جب بنا دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سیدھا گاڑی کو گاڑی میں بیٹ کر کے یہاں پر آتے ہیں اور بھائی ایک بندہ ندی پار کرتے ہوئے دیکھتا ہے تو بھائی دیکھو اس کو کیسے رستے میں پکڑتے ہیں اب یہاں پر اس کی پیٹی بنانے کے بات سیدھا گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور بھائی آگے بڑھتے ہیں جیسے آگے بڑھ رہے ہوتا ہے کہ گاڑی کا پیٹرول لگ بک ختم ہو جاتا تو ہم گاڑی کو چھوڑتے ہیں اور سیدھا آگے پیدل بھگتے ہیں اور اس کے بعد نا جب میں وہاں پر جا کر کے دیکھی رہتا ہوں آگے کی طرف کھلے میدان میں ایک ساپ لیٹا ہوا دیکھتا ہے تو دیکھو اس کو یہاں پر کیسے پیلتے ہیں اب اس کی پیٹی بنانے کے بعد آگے کی طرف وہ جو آپ پیٹرول پم دیکھ رہے ہیں اس میں ایک بندہ چھپا ہوا تھا تو بھائی میرے بندے اس میں مارک کرتے ہیں تو یہاں پر میں آ کر کے لیٹ جاتا ہوں اور بھائی کوشش کرتا ہوں کہ اس کا پیل پاؤں کہ تھوڑی دیر بعد بھائی اس کے پاس جو گاڑی ہوتی ہے وہ گاڑی کو لے کر کے وہاں سے بھاگ لیتا ہے تو بھائی میں اس کے پیچھے پڑ جاتا ہوں اور میں پیدل اس کے پیچھے بھاگنے لگ جاتا ہوں اور بھائی اس کے بعد جیسے تیسے کر کے میں وہاں پر پہنچتا ہوں جہاں پر یہ چھپا ہوتا ہے تو اس کے بعد کیا ہوتا وہ تم دیکھو تو اب میں اتنے پاس پہنچ چکا تھا تو یہاں پر میں نے سوچا کہ چلو ہے اور ایک نیڈ کر کے دیکھتے کیا پتا کچھ ہوئی جائے پر یہاں پر کیا ہوتا وہ تم دیکھو تو نیڈ سے تو کچھ نہیں ہوتا تو اس کے بعد میں اپنے بندوں کو کہتا کہ بھائی تم مجھے کور تو میں آگے کی طرف جاتا ہوں لیکن بھائی یہ میرے ساتھ مطلب کیا ہی دھوکا ہو جاتا ہے دیکھو تم ارے بھائی یہاں پر میں نے کور فائر دینے کو کہا تھا سب کو کور میں پہنچانے کو نہیں کہا تھا بھائی میں نے کور فائر دینے کا ہمارے بندوں نے سب کی پیٹیاں ہی بنا دی اور لگ بھگ یہاں پر بھائی میرے کو ایک ہی کل ملی تو یار اب کیا ہی کر سکتا ہے بندے ادھر نے نیٹ کٹ ہے ہمارے تو یار اگر آپ کو مزا آیا تو یہاں پر آپ لائک کبڈن دبا سکتا اور بھائی چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو آل پہ دبا دیجئے گا اور کومنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ ویڈیو کیسے لگے تو یار اب میں آپ سے کیا ہی بھکواس کروں تو یہاں پر کل ملا کر کے آج کی ویڈیو میں ملتا ہوں میں آپ سے اگلی ویڈیو میں ٹاٹا سائیو نارا بائی 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 بét اگر آپ کنگ بائی موسیقی